دوستو ہنگاما ڈوٹ کوم سے بات کرتے ہوئے جو باتیں پرباس نے کلکی کے بارے میں بولی ہے اس کو سن کر آپ کو بھی گوز بمس آنے والے ہیں کیونکہ پرباس نے کہا ہے کہ یہ میرے لائف کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور جو لوگ باہو بلی سے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مووی باہو بلی سے کہیں گناہ بڑی ہے جس کے اندر بہتی یونیک اسٹائل میں آپ کو میں نظر آوں گا اس کے اندر ایکشن بھر بھر کے دیا گیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک یونیک یونیورس کا ایکسپیرینس ہونے والا ہے جو کہ دنیا اس کے اندر ہم نے بنائی ہے وہ آج سے پہلے آپ نے صرف ہالی ووڈ موویز کے اندر ہی دیکھی ہوگی یہ انڈین سینیما کے احتیاس میں پہلی بار ہوگا کہ انڈیا سینیما سے بھی آپ کو ایک سائنس فکشن کی مووی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا بجٹ 600 کروڑ روپے ہوگا مووی کا کونسپٹ کافی بڑیا ہے اس کے اندر آپ کو کل کی کلی اور اشوی داما کا بھی دیدار ہوگا یعنی کہ یہ تینوں کریکٹرز اس مووی کے اندر مین ہوں گے اس مووی کو بنانے کے لیے اپروکسیمیٹلی 600 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہے دوستو اس کو مارول ڈی سی کی بڑی بڑی وی ایف ایکس کمپنیاں بنا رہی ہے جس کے اندر ایڈیٹنگ کا کام اور وی ایف ایکس کا کام جو ہے وہ مارول اسٹوڈیو دیکھ رہا ہے وہیں اس مووی کے اوپر کافی زیادہ لوگوں کی محنت ہے اس مووی کو پرباز کے کیریئر کی سب سے بڑی مووی بتایا جارہا ہے جو کہ پچیس پاشاؤں میں ریلیس ہوگی اور پوری دنیا میں ورلڈ وائز کلیکشنز کا ایک اپروکسیمیٹلی پرڈیکشن جو ہے وہ 1200 کروڑ سے 1500 کروڑ تک کا بتایا جارہا ہے یعنی کہ مووی اپنی بجٹ سے دھگنا کما سکتی ہے اور اس مووی کے اندر پورا پاور ہے کہ یہ آنے والے فیوچر میں بڑے بڑے ریکورڈز کی دھجیاں بھی اڑا سکتی ہے دوستو کہا جا رہا ہے کہ ایس ایس راجہ مولی اور پرشانت نیر کے ساتھ بھی ڈائیکٹر ناغ اشوی نے ایک انٹریویو کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مووی پرموشن اسٹریڈی کو فائدہ ہوگا اور ایک اینیمیٹڈ پیروڈ کو بھی ریلیس کیا جانے والا ہے جو کہ مووی کے لیے کافی زیادہ سکشم ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مووی کتنے کلوڈ کی کلیکشن کر سکتی ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے ایک دنیا بنائی گئی ہے وہ اگر انڈین سینیما کے اندر یہ آڈینس کو کنیکٹ کر پاتی ہے تو بھئی کیا ہو سکتا ہے کمنٹ بوکس کھلا ہوا ہے کمنٹ لازمی کرنا باہو بلی پرواز کے ڈائی ہیٹ فین لو تو سبسکرائب کرتے جانا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہری کشنا